اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستانین گوڈ مورننگ پیاری سی خوبصورت سی گوڈ مورننگ آپ کے ساتھ میں ہوں آپ کی دوست ہوسٹ سبی کیسے ہیں آپ لوگ as usual دیتی ہوں دعا خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہتی قیمتی توفائی دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شر گوڈ مورننگ ویٹ اس سبی کا آغاز کرتی ہوں وینس ایج ڈی ٹی وی چینل پر اچھا بات کروں گی افکورس عید کے بعد میں آپ کے ساتھ اور آج عید کا جو ہے پانچمہ دن ہے چار دن بہت خوبصورت انداز میں گزر گئے لوگوں نے جو ہے قربانی کی اور سب کو مبارک ہو جنہوں نے حج کا فریضہ انجام دیا اور ان سب کو ان کے گھر والوں کو افکورس ایک کشی کا تہوار ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ ان کے والدین ان کے بہن بھائی یا کوئی بھی عزیز و اقارب جو ہیں وہ جا کے حج ادا کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اپنی جانب سے اپنی ٹیم کی جانب سے اور وینس ایج ڈی ٹی وی چینل کی جانب سے سب کو مبارک ہو اور سیکنڈ یہ کہ افکورس قربانی کا ایک بڑا خوبصورت ایک امارا تہوار ہے اور اسے ہم عید العزہ بڑی عید بھی کہتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں کچھ بچے بڑے شوق سے بکروں کو گماتے ہیں بڑے جو ہیں وہ ذرا بیل وغیرہ لیتے ہیں جن کے جتنی استطاعت ہوتی ہیں وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں جو کر سکتے ہیں جو ان کا فرض ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے بکرہ ہی دے لیکن ہم ایک چیز نہ بھولیں کہ جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اس کی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس کو شوبدے بازی یا اس کو شوف کریں میں اپنی ناظرین سے بات کر رہی ہوں تو میں یہ چاہوں گی کہ ایک خوبصورت سمیسج آپ لوگوں کے لیے تو یہاں پر میری پیارے پیارے گیسٹ ہیں انہوں نے جو ہے خوبصورت مسیج دیا رانی آپا نے ہینہ نے ناظرین نے مبشرا صاحبہ نے اور انہوں نے کہا ہر کسی کا اپنی بھی ہوتا آپا نے بہت اچھی بات کی کہ قربانی جو ہے یہ ایک بڑا تہوار ہے اور ہمیں افکورس اپنوں کو نہیں بھولنا چاہیے اور خاص طور پر حج کا انہوں نے سب لوگوں کو مبارک ان کی جانب سے بھی اور سیکنڈ لی یہ کہ قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور جو لوگ فریج میں بہت زیادہ گوشت رکھتے ہیں اس کا بھی ذرا دیکھے گا کیونکہ یہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہوتا ہے سیکنڈ لی یہ کہ موسم افکورس جب ہم زیادہ گوشت کھاتے ہیں تو اس کے ہمارے پروبلم کیونکہ اس ٹرمک آپ کا روٹین لیول پر نہیں ہوتا تو یہ نہ آپ اتنا زیادہ کھالیں کہ پھر آپ کو پروبلم ہو جائے گیس پروبلم اور آپ کا میدہ جو ہے وہ زیادہ برداشت نہیں کر پائے اس کا بھی خیال رکھیں اور پھر ہو گئی ہیں بارشیں اور بارشوں میں افکورس تافن اٹھتا ہے جب ہم جا کے غلازت جو قربانی کے بعد گوشت کے سر اس کی گندگی اورجری اور بہت سارا کچھ ایسے جا کے پھینک دیتے ہیں اب بارش ہوگی تو افکورس اس سے بیماریاں جنم لیں گی ایسا ہوئے نا کہ نہیں تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قربانی کر لیں مجھے سب سے جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے جو آپ کی آنکھوں سے کہ لوگ گوشت محرم اس کے بعد آتا ہے اور گوشت پریزرف کر کے رکھ لیتے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حلیم پر استعمال ہوگا جب آپ نے اللہ کی رضا کیلئے قربانی کر دی ہے وہ گوشت حلیم کیلئے نہیں ہو سکتا وہ محرم کی بڑی تقریبات کے لیے اس گوشت کو آپ نہ یوٹلائز کریں جو آپ یہ سمجھ رہے کہ جو میں نے قربانی کی ہے وہ میں جا کے اس میں یہ کچھ لوگ ہیں کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم اس کا کیا ہے میں اتنا وہ ڈیپ لی نہیں جانا چاہ رہی لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں کہتے ہوں آپ تقسیم کریں اللہ اور دے گا میں یہ سمجھتے ہوں باقی آپ لوگوں کو اگین آج میں of course live show کر رہی ہوں یہاں پر اور ایت پہ ہم آپ کے ساتھ interaction میں تھے اور آج ہم لوگوں نے ہمارے جو guest اکسن ہمارے ساتھ good morning which سبھی کرتے ہیں تو ایت پر especially میں نے کہا کہ gathering ہو جائے تھوڑا کچھ کھانا پینا بھی ہو جائے live آپ کی calls بھی ہو جائیں کچھ آپ بھی اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کریں کچھ ہم آپ کے ساتھ کریں especially جو بکرہ عید پہ کیا کیا آپ کے ساتھ کچھ ایک بڑا سانیا ہوا ویڈیو دیکھی وہ of course نیم حکیم خطرہ جہاں وہ قصائی جس نے اتنی بیوقوفی کی لیٹس مجھے نہیں معلوم پہلے پہلے پچھلی عید پہ یہ تھا کہ بیل کو چوتھے پانچ پہ فلور سے اتارتے دنیا اس کو ویڈیوز بناتی پتہ نہیں کیا شعب دے بازی آئی ڈون نو اور وہ بیل بیچاری نیچے گر گئی اور اس طرح میں نے دیکھا آج اس عید پہ یہ میں نے دیکھا ایڈ دا سپوٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ بے زبان جانور اس کیا مانو تو پلیز آپ جب کسائی جو بیل کو گرانے لگے تو ان چیزوں کو مددے نظر رکھیں اس کے پہلے پاؤں باندھ اب وہ بھاگے جاری اس کے پیچھے لوگ ویڈیو بنائے جارے واللہ عالم یہ قوم ابھی تک یہ نہیں سمجھی کہ عید العزا یا یہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا مقصد کیا ہے 90% لوگ سمجھتے شاہر 10% لوگ نہیں سمجھ پا رہے اچھا جی لیٹس ہم لوگ بڑی مزے مزے کی باتیں کریں گے میں آپ کو گفت بھی بے جیں گے بڑا پیارا سا ڈریس ہے اور وہ گوڈ مورننگ بیٹ سبی کی جانب سے لیٹس ہی ہم یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ بیٹ سبی کے ساتھ موسیقی موسیقی والکم اگین اور گوڈ مورننگ بیٹ سبی آپ کی خدمت ایک بار پھر حاضر خدمت ہے اور عید کا تیوار آج ہم اپنے لائف شو میں گوڈ مورننگ بیٹ سبی کے افکورس سیٹ پر ہم لوگ انجوائی کریں اور یہاں پر انجوائیمنٹ کے لیے افکورس گپ شپ کے لیے کچھ ہیلت کی بات کچھ ہائپننس کی بات کچھ بچپن کی بات اور کیسے قربانی کی جائے اس کو کس طرح ادق کیا جائے بڑے بزرگ ہیں بڑے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں سربراہ ہوتے ہیں گھر کے ستسیاہ ہوتے ہیں وہ کیسے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں افکورس یہ ضروری ہے چاہے امی ابو ہوں یا بڑی بھابی ہوں یا بڑے بھائی ہوں تایا ہوں اس سب لوگ ہمارے لیے رہنمہ ہوتے ہیں لیٹس سی جو بڑا تہوار ہوتا ہے اس کے گائیڈ لینڈ بہت ضروری ہے تو ہم ایدر مین اس وقت موجود ہیں افکورس بہت مبارک خوبصورت یہ جمکے تو دیکھو کہاں سے آئے ہیں یہ جمکے کیا کہہ رہے ہیں یہ جمکے خوبصورت کیوں لگ رہے ہیں یہ جمکے سب کچھ بتا رہے ہیں یہ جمکے یہ جمکے سب کچھ یہ سنا رہے ہیں عید کا تہوار کی کہانی بلکل اور گھر والوں کو آپ سب کو بہت عید مبارک بہت شکریہ خوبصورت ہماری آپ ہاں صدا باہر اور آپ ہیں یہ جیسے قربانی اس کی بات میں کروں بہت میں بھی ہوا جیسے ایتنے پہلے میں کچھ بچے لیں بہت ٹی وہ سب کچھ بشتی نہیں ہیں انہوں نے بہت بھی خوبصورت بھی خوبصورت انہوں نے بہت بھی خوبصورت انہوں نے کہا میں بھی ریڈ ریڈ ہے ہم تو حسین انداز اور خوبصورت لیکن یہ کہ ایک درمیٹولوجسٹ ہے اور تمام لوگوں کو لگوں کو کنسلٹہ ڈرکشن میں رہتی ہیں لیکن جو لوگ کام کرتے ہیں کیا وہ گھر میں قربانی کو انجوائی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اپنی فیملی ہے ان کی خوبصورت سی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کون ہیں ڈاکٹر مو برش شراغ ڈرمٹولیجسٹ السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہو الحمدللہ ایسی ڈرسنگ کم کرتے ہو سمپل سمپل افکورس میری لابٹوپ ہے میں پاس پورا اپنی ایسیسریز کٹ ساتھ لے کر آئی ہوں کبھی بھی ضرورت پڑھ سکتے ہیں چلے جی ہم آپ سے بھی کتنی پیاری ہیں چپل بھی لگ رہے ہیں کلڈن کلڈن یہ یار ایسے کیسے پتہ چلے گا کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں اٹریکشن تو ہوتی ہے ڈریس جیولری گھڑی او مائی گوز واش بھی واش بھی بڑا ڈیفرنٹ ہے ہم کیا فر بڑی ہے ہم افکورس زیادہ تر پوچھتا ہیں کہ یہ اتنی بڑی کیوں ہیں اللہ کرے خیریت سے گھر پہنچا چوری ہوگی میرے پس وہاں پہ انویسٹیگیشن ہوگی سب سے پہلے کس نے پوچھا تھا سب ہی ہوسٹنگ کر رہی تھی سب ہی کو کل کل کی جائے تو اللہ خیر خریت سے میری بہن آپ کو گھر پہنچا دے اور بڑی پیارے ماشاءاللہ یہی تہوار ہوتا ہے ہم لوگوں کو اچھا سا تہوار اور خواتین کو تو کمی ٹائم ملتا ہے لیکن افکورس آج ان سے گھر پہ پوچھا جائے گا کہ کیا یہ لوگ اپنے لئے جب ایسے باندھ موند کے بالوں کو اور ایک چھوڑی چاکو پکڑ کے کباب شباب بنتے یہ ایسا ہے یہ اپنے لئے ٹائم نکالتے ہیں لیکن ہماری دنمان افکورس جیسے یہاں پر لوگ ہیں ہم سے زرہ سا سینئر ہیں تو یہاں پر جونئر بھی لوگ موجود ہیں لیکن افکورس اپنے فیلڈ سے بھی ریلیمنٹ ہے تو یہاں پر کسپٹولوجیس اکسر میرے شو میں آتی ہیں کون ہے جی نورین اسلام علیکم وائلکم سلام سبھی کیسی ہیں ای پریٹی گرڈ اچھا میں خود پریٹی ہوں اس لیے مجھے سب پریٹی پریٹی نظر تھانکیو سو مچ آپ کا ہمیشہ انٹرودکشن بھی رہا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو بار بار دیکھوں میں سمجھ یہ کلپ الگ سے کٹیے گا ہائی پریٹی گرڈ نورین اور اس کو بارل کر لیجیے گا سب سے پہلے ہی مبارک بہت 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 اور جو لوگوں نے حج کیا ان سب کو مہی ترہ سے حج مبارک میں نے ایسے آپ کی طرف سے کہہ دیا اگر آپ در ایتروں میں دیکھیں ایک اور دفعہ حج مبارک ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حج کا فریضہ ادا کیا ہے اور آپ سب لوگوں کو حج مبارک مہی ترہ سے پھر بعد میں بات کریں گے ہماری درمائن ایک اور بھی بھی بڑی پیاری بیوٹریشن موجود ہے اور وہ اکسر میرے شو میں ہر سٹائل وگر آپ کو سکھاتی ہیں تو ان کا ایک الگ سا ور سٹائل ہے کیونکہ وہ اب خود اپنے نام میں ایک نام ہے اور کام بڑا پیارا کرتی ہیں سب کو سکھاتی بھی ہیں انسٹرکٹر بھی ہیں بیوٹریشن بھی ہیں تو یہاں پر موجود ہیں اپکورس ریلیونٹو پی بی آئی اور ان پی بی آئی ایک اورگنیزیشن بیوٹی کی کیونکہ اس کا ایک حصہ ہے اور سب کو اچھا ہے گایٹ کرتی ہیں اپنے گروپ میں بھی سکھاتی ہیں اور سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے لیکن بیوٹیشن بھی ہمیں ہر فیلڈ سے کنسانک لوگوں کو اپکے ساتھ کنک کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم بھی اید کیسے آپ کے ساتھ مناتے ہیں نیٹسی یہاں پر ملواتے ہیں ایچ کے سالون سے ہینا کومل سے اسلام علیکم اینہ علیکم اسلام ایچ پتہ پتہ چھونے ہی shredی اِا معافی ہی ڈالے ہی ڈالے ہی ڈالے ہی چھوٹaw ہی معافی ہے shade اور ہی نے اس پیشلی نہیں چکے سب یقین ہم آپ شامی شامی اللہ اسٹ کھاش ساڑی چکز مرحبہ مرحبہ بیف کیسے بنایا پہ سارے مسائے دال کے چھلا دیا مرحبہ میں نے پیس دیا سالے فیس üstتے بائنڈگر کیا کے لیے اندہیں اور لکھرمز جو ڈائی جی بہت لذیذ آپ لوگوں نے سب نے انجوائی کرنا ہے کپ شپ کے بار ٹھیک ہے اچھا آپ ہاں افکورس کربانی کا ایک بڑا تہوار بڑی اید جسے کہتے ہیں اور لوگ اس میں ایک فریضہ حج کا بھی ہوتا ہے اور کربانی کا بھی ہوتا ہے آپ ہم ہی ہم کیا اس سے ایک آنے والی جنوریشن کو بچوں کو کیا میسے دے سکتے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس یہ عید الحضاء ایک بہت بڑی اید ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے اور اللہ پاک نے ہم کو انام کے طور پر دی ہے دیکھیں میرے چھوٹے چھوٹے سے پوتا پوتی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو موبائل کے بجائے دین کی تمام چھوٹے چھوٹے قصے سناتے ہیں میں نے میرے جو پوتا پوتی ہیں نوازہ نوازی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم عید الحضاء کیوں مناتے ہیں کس قربانی کے عوض اللہ تعالی نے ہم کو اتنی بڑی عید عطا کی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی کہ جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنے سب سے پیارے بیٹے سب سے چھوٹی اولاد میں انسان کی جان ہوتی ہے کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں زباہ کر دیجئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے نے کہا با کس چیز کی دیر ہے میں تیار ہوں اور جب اللہ تعالیٰ کو ان کی عدہ بہت پسند آئی اور عید الازم اس کی جگہ جب انہوں نے آنکھ بند کر کے چھوڑی پیری تو اللہ پاک نے اس کی جگہ دمبا لٹا دیا یہ اللہ کا کتنا بہترین انام ہے کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے اور دیکھیں یہاں اللہ نے ثبوت دیا کہ اے ابراہیم تم نے تو میری سنت کو میرے حکم کو پورا کر دیا لیکن میں نے اس کے عوض ایک ایسا تمہیں توفہ دے دیا جو رہتی دنیا تک تمام دنیا کے مسلمان اس فریضے کو ادا کرتے رہیں گے اپنے حس بے حیثیت آپ اس کو ادا کریں اب آپ کے گھر کی ہر فیملی کے ہر فرد کا ایک حصہ دے ضروری نہیں کہ ہر فرد ایک بکرا کریں سات حصوں پر مشتمل ایک آئے ہوتی ہے بہت زیادہ ارام سے آپ اسے کر سکتے ہیں جو اگر ایکسٹرا آپ کی بڑی فیملی ہے تو اس کے لیانے سے دو چاہ جتنے بندے ہیں اس کے لیانے سے آپ یہ کر دیں قربانی کا جو گوشت ہے اس میں ایک حصہ آپ کا ہوتا ہے اور باقی آپ کے رشتداروں کا اور تمام ملنے والوں کا اور غربہ کا حق ہوتا ہے ہماری یہاں کیا ہوتا ہے شومی قسمت کچھ دنوں سے یہ کونسپٹ ہوئے دیکھیں میں اپنے بچپن سے آپ کو یہ بات شروع کروں کہ قربانی تو الحمدللہ روزہ ازل سے ہوتی ہے جب میں چھوٹی تھی تو اس وقت گھر والوں کو اتنا اچھا قربانی کا گوشت پکانا نہیں آتا تھا آپ نے نتمند کی یادیں بتا رہی ہیں بہت سادے طریقے سے میری امی بھی تھی وہ گوشت چڑھا دیتی تھی اور ہم کہتے تھے ہمی بھدبو آ رہی ہے ہمی بھدبو آ رہی ہے نہیں نہیں اب تو دیکھیں میڈیا نے اتنا سپر فاسٹ کر دیا شیف سائیوان نے اتنا خوبصورت خوبصورت ریسی پیس دے دی ہے اللہ جوارے رحمت میں جگہ دے زبیدہ آپا نے جس نے دماغ میں سب خواتین کو ایک کریشن ڈال دی کہ وہ بڑھنا یقین کری تینا نہیں تھا اللہ پاک ان کی اب گوشت کو بہت خوبصورت طریقے سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے کباب کے لیے قورمے کے لیے قیمے کے لیے پاروں کے لیے اور بھیجے کے لیے بھنا گوشت کے لیے اب اتنی ورائیٹی ہے اتنی ورائیٹی اب مختلف طریقے آ گئے ہیں اب جب یہ مختلف طریقے آ گئے ہیں گھر والوں کو تو انہوں نے گوشت کی سیونگ بھی زیادہ شروع کر دیا ہے لیکن میں ان تمام لوگوں سے ہر بار کہتی ہوں آپ کے بھی یہ کہوں گی کہ عید قربہ سے پہلے آپ لوگ لسٹ بنا لیا کریں کہ ہمیں کن لوگوں کو حصہ دینا ہے بعض اوقات بہت پیارے بہت عزیز آپ کے رہ جاتے ہیں اس لسٹ میں جب گوشت بڑھ چکا ہوتا ہے ہاں یہ ان کا فون آیا ہے ان کو نہیں دیا ہمیشہ میں اپنی بہووں سے اپنے بیٹوں سے کہتی ہوں بیٹا لسٹ تیار کرو اور اس کے لحاظ سے ہم صبح ہی جیسے جیسے قربانی ہوتی رہتی ہے ہم ایک حصہ اپنے بیٹ کے لیے رکھتے ہیں ایک بات آپ نے بہت اچھی کی اکثر ہم نے دیکھا جب شادیوں میں ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں میں بھی مباشر صاحب آپ سے سوال کروں گی اکثر شادیوں میں جب ہم لوگوں کو انوائٹیشن دیتے ہیں تو ہم لسٹ بناتے ہیں آپ نے بہت پیاری بات کی میں ان کی بات کو یہاں اینڈ کرتی ہوں کہ لسٹ تو افکورس ایسے لوگ جو شاید جن کو ایک امید ہوگی آپ سے اور آپ ان کو سکپ کر جائیں اور اس کے بعد آپ کے پاس بھی ختم ہو جائے تو آپ ان کو ایکسکیوز کریں تو ایک ذرا سا ایک خود کو بھی فیل ہوتا ہے اس کو نہیں دیا اچھا میں مباشر صاحب یہ پوچھوں گی افکورس بکرائی پہ جیسے آپ اپنے کا لسٹ بنانی چاہیے گوشت افکورس لوگ کھاتے بھی ہیں تو اب دیکھ اب ہمارے سوشل میڈیا پہ ایک ورائٹی ہے صرف ہم اپنے گھر کی بات نہیں کرتے ہم ڈیفرنٹ پروینسز کی بات کرتے ٹیسٹ لائک یہ سجی ہے یہ پشاوری کھانے یہ کباب ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ کے کہاں پر کون سی چیز کو زیادہ لوگ پسند کرتے آپ کے گھر میں یوشلی گلیجی ہوتی ہے اور صبح کا ناشتہ مطلب فاملی بانوں کے ساتھ ہوتا ہے ریلیٹیوز کے ساتھ ہوتا ہے یوشلی ہم لوگ کوئی گوش وغیرہ سیوپ نہیں کرتے ٹھیک ہے آہ گھروں کے باہر پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر سے اتنا گوشت آتا ہے ٹھیک ہے تو مزدور جو بھی ہیں ہمسائے وغیرہ یعنی لیبر ورک آہ وہ کھڑا ہوتا ہے تو گیٹ کے باہر جیسی انہیں پتہ لگتا ہے کہ کربانی ہوئی بھی ہے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان لیے کلیجی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ ظاہری بات ہے اگر آپ کا ایچ بی لیول ہومیکلوبن بہت زیادہ لو ہے تو ہر کسی کو گوش کی ضرورت ہوتی ہے کلیجی کی ضرورت ہوتی ہے تو میڈیکل پرپیزز کے لیے ہم لوگ کلیجی یوشلی تھوڑی بہت بچا لیتے ہیں بٹ لوورز نہیں ہیں اوویسلی ہم لوگ مطلب اتنا زیادہ گوش کھاتے نہیں ہیں ویجیٹیریان ہیں موسیلی تو اکسر 99.9% ڈسٹریبیوٹ ہوا ہوتا ہے پہلے دن پہ سیکنڈ ہمارے یہاں کوئی لیس نہیں بنتی کیونکہ الحمدللہ سارے صاحبہ حیثیت ہیں اور دیکھیں فورٹ مطلب کاملز اور یہ سب افورڈبل ہے تو ہم لوگ فیملی میں کوئی سٹوریج کونسپٹ ہی نہیں کسی ایسے بندے کو دے جس کے پاس پہلے سے قربانی اس کو دے کے کیا ہے کوئی فائرہ نہیں ہے تو ہم دو ی تین دفعہ جا کے یا تو آؤٹ سبرب سکرٹس میں جا کے جو غریب کیمپس میں ہوتے ہیں ٹیفنس کے ایریا میں بھی کافی ہیں لوگ جو جگیوں میں رہ 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 ہیں آج کل تو اس ایریا میں جا کے ہم لوگ پورا پاک سہی طریقے سے کر کے دے دیتے ہیں اور بریڈ ساتھ دیتے ہیں کہ اگر وہ کوئلے پہ بنانا چاہیں تو روٹی دالنے کی ایشیو نہیں ہو رائٹ اے وے تندور کی روٹی سٹیک کر کے ہم دے دیتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم مطلب قبرستان جاتے ہیں ظاہری پاتے جو ہمارے فیاملی میں عموماً زیادہ تر ہنڈرڈ پلس پہ رہتے ہیں مینز ایج جو کرائٹ ایریا فورٹی ففٹی ہمارے میں ہنڈرڈ پلس کی ہے تو بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں ہمارے فیاملی میں جب بچے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاں تو پھر ان کو لے جا کے کبرستان میں فاتھی وغیرہ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بشنا میں نے دیکھیں ہر جگہ ہر بندے کا اپنا کرائٹیریہ ہوتا ہے اور ہر جگہ دینے کا انداز بس نیت کی بات کی جاتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت شوقین ہوتے ہیں اور ان کے گر میں جب بکرات تو سلفیاں لیتے ہیں تو نورین کیا آپ نے کچھ سلفی لیے بچپن میں دو پونی کر کے میرے کیا ازارت ہوتے ہیں ہر کسی کے پاس پہلے وہ نہیں تھا کہ بکرے کی پچھر دال رہے ہیں یا آپ ڈیٹ کر رہے ہیں کچھ اب میں دیکھا اب دادہ ہوگیا ٹک ٹاک بن رہے ہیں اور ڈیوانی بکروں کے لئے بڑی پر میں کبھی کچھ نہیں کیا پرسلی میری یہ کیات بہت بری بکرے سے ریلیٹی میری میری بہن دیوانی ہے بکروں کے لئے بڑی بڑی بکرے چاہے گاہیں چاہے 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 بکرے 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 درستان پہلے سے بکرے لے کے آتی ہے اور اس کی پوری وہ ڈاکٹر ہے تو کبھی پیانیڈال اس کو پلای ہے کبھی بیمار پڑھ جاتا ہے کبھی اس کو دخار ہو جاتا ہے میں بکرے کے جاتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا ہوا اس نے سدن لی بھاک کر آیا اس نے میرے پیٹ مار دیا اور میں پیچھے پارکنگ میں کھڑی دیو تو وہ دن تھا آخری کہ اس کے بات سے مجھے بکرے کے پاس جانا آلاؤ نہیں تھا پاپا کافی پروٹیکٹیف تے بکرے کے پاس نی تو اسی وقت پاپا نے کسای بلا کے بچارے کو اسی وقت تی گربانی ہو گئی تھی اور اس کے بات آج سکت بکرے کے پاس در نہیں لگتا بات وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا اینیمال اٹیچمنٹ وہ اٹیچمنٹ نہیں رہی کیونکہ ہمیشہ سی دیسٹنس پہ میں بکرے سے رہی ہاں گائیں جو ہے گائیں میں جاتی ہوں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں ہاں ریلی بکرے سے گائیں کی تکر نہیں محلوم میں گائیں منڈی ضرور جاتی ہوں کیونکہ اگر آپ گائیں منڈی نہیں جائیں گے تو میں ارخواست ہوں بکرے ایت کا ایک انوائرمنٹ ہو جائیں وہ فیل نہیں کر پاتے یہ گرمیاں نہیں ہوتی جس طرح وائرل دوبارہ آرہ تو یقین کریں میری پورا تھا کہ آپ کو بھی ہم سب یہ نہیں جاتی مجھے مالو میں ہم میں نے اندا انکہ فیس ریڈنگ دیکھ لی آپ کو لی شاہ نزیر صاحب کو بھی آئیں گے بھی تھوڑی در میں تو میں ان لوگوں کو لے کے ہماری شیف تھی ہم نے کہا شاہینہ ہم لوگ مل چلتے ہیں بکرا منڈی وغیرہ پورا ڈیسائید ہو گئے لیکن یہ جو تباہ کن جو کرمی آئی 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 کیونکہ میری جیسے میل تھے وہ گئے ہیں بکرا منڈی پہ اور they all got sick مطلب سب کو وائرل ہوا بیمار بخار اتنا کے بس اور پھر میں ایت شو تو نہیں کر سکتی نا اگر چلی آئی 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 دیا آئی تو پھر میں منہ کر دیا میں کہ تم لوگ کوئی بھی نہیں جتنے آدمی گئے تو جتنے آدمی جتنے آدمی گئے بچپن سے بھیک ہے تو میں بہت احتیاط کرتی پہلے تو نا سمجھی میں جیسے ہر جگہ بارش میں بھی یہ کر لیا کچھ کھا بھی لیا اس کے اوپر نہ لیا ایسے جیسے کوڑ رنگ پی لی چاوال کھا لی تو مجھے میں تھوڑا سا بچپن سے امیون سسٹم تھوڑا سا جو اینا وی آپ سیزنل آلرژیز کی ٹابز لیا کریں ایک کھا لی کھا لی ایک کھا لی پی ٹابز کھا لی مجھے ایسے بترول کی بدبو اسموکنگ کی بدبو اور مطلب الکوہل ٹایپ کی یا دست پیر اگر یہ کھا لی جھاڑ دینا اور میں گزر جاؤں تو میں ہنڈیڈ پرسنٹ میری چھینکے اور ناک پانی نہیں رکھے گا ایسے مجھے ایسی الرجی ہے اور یہ آج کی نہیں ہے کچھ تھوڑا بچپن سے مجھے الرجی ہے تو یہ چیزیں میں بہت اور میں جب ڈسٹ کا سوچتی ہوں کہ کہیں مٹی گردو غبان تو میں کہتی ہوں نو وے ایسی جگہ میں نہیں احتیاط کہتے ہیں بلکل بلکل بہتر ہے اب اب اسے الرجی ہو جائے کسی کو بھی کسی سے جیسے ہوتی کچھ لوگوں کو گوشت بھی کھانے سے میں نے دیکھا بھی میری کزن کو ان کے پورے چہرے پر ریڈ کلر کے سٹینڈ آگے یہ الرجی دنیا کی وہ واحد ایسی بیماری ہے کہ انسان کی پوری زندگی یہ ڈائیگنوز نہیں ہوتا کہ اس شخص کو کس چیز سے الرجی ہے الرجی سیکرو ٹیسٹ ہو جائے اس کے باوجود بس الرجی ہے اس کا ایک بہترین علاج جو کہ میں بہت بار بتا چکی ہوں آج پھر بتاتوں گی دنیا کی کسی چیز سے آپ کو الرجی ہے لاکھوں ٹیسٹ کرا لیں وہ اپنی جگہ ہے اپنی سیتسفیکشن کے لیے ایک مٹھی بنفشا کی پتیاں لے کر دھونے کے بعد اس کو ڈیڑھ کپ پانی میں اُبال لیں جب پانی بان کپ رہ جائے یعنی آدھا پانی سوک جائے ٹھنڈا ہونے پر چھاند کر اکیس دن سات دن یا چودہ دن آپ وہ پھلی جائے اللہ کے فضل سے کیسی بھی لڑچی ہوگی وہ ختم ہو جائے کیا بات ہے آپ ہاں زبردہ سوکو ہے گوش کھانے سے ہو جاتی ہے ہاں ہاں عجیب عجید دوڑے سے کہ اپنی زندہ کی پتا نہیں چلتا کہ کس چیز سے ہوئی ہے ہمیں ڈس سے ہوئی ہے گوش سے ہوئی ہے پانی سے ہوئی ہے جائے سے ہوئی ہے کیلکہ ڈائیگلزیشن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کوئی بھی میڈیکل ایشیوز ہیں یا ہربل ایشیوز ہیں ویت کا علاج کروالیں یا اینی سورٹ اف ریمیڈیز ہر کسی کا ڈائیگلزیشن ضرور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کا آلرجی ٹیسٹ ایک ہوتا ہے انوائیمنٹل فیکٹر تو اب تو اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ ایک ایسے بھی آلات آتے ہیں کہ اگر آپ بیٹ پہ پیشنٹ کو لٹائیں ایک سکینر ہوتا ہے صرف سکین آؤٹ کریں تو آپ کو رائٹ اووے پتہ لگ جاتا ہے کہ کونسی باڈی پارٹ میں انفلیمیشن ہے اور وہ ڈائیگنوز بھی اس وقت رائٹ اووے ہوتا ہے کہ آپ ہم لوگ جو پی ای ٹی ٹیسٹ رہا تھے سیکلوجک بیکز ام آنسو کلینیکل سیکلوجیس تو اس وقت بہت پروبلمز ہوتی ہیں اسپیشلی ڈائیگنوز کرنے کے بہت آسان سے بہت آسان سے بہت آسان ایک آل راؤنڈر بتایا کہ ہر کہتا ہے کہ اپنی جگہ ہے دائیگنوزشن ہے ایک آل رائٹ اوے جاتا ہے اس سوال میں 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 انس پہ جاتی تھی امبر کا پروگرام تھا سولہ سنگھار وہاں پر لائف کال آتی تھی اس وقت ایک لائف کال آتی تھی لائف کال بات اس کو کسی سائبہ کے ہاں بچی پیدا ہوئی تھی جو تین مہینے کی ہوگئی تھی تین مہینے سے ہسپیٹل میں داخل ہے لیکن میری بچی کوئی دنیا کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں میری بچی دودھ لیں پی سکتی دودھ لیں پی سکتی اور تین مہینے کی بچی ہے خیر پھر میں نے ان کو یہی بنفشہ کا علاج بتایا انہوں نے کیا آج ماشاءاللہ وہ بچی جوان ہو گئی ہے اس کی ماں اس بچی کو لے کر میرا شکریہ ادا کرنے آتی رہتی ہے اور اللہ کرے کہ آج بھی وہ میرا پروگرام دیکھ رہی ہے دیکھیں ہمارا تو پیغام محبت ہے کسی چیز میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہمارا نہیں ہے ہم میڈیکلی بھی اس کو ٹوٹ کر رہ ہوتے ہیں اور بھی چیزوں سے جو ٹوٹ کر رہ ہوتے ہیں اس سے کبھی کبھی ہم ٹوٹ کر رہ ہوتے ہیں تو ہمیں پیغامer کیا اینج شکریہ ہمارا ہمیں سوٹ کر رہی ہے یا شکریہ کیونکہ مجھے یہاں پر رہنا تھا تو ہوتا ہے لیکن آج کل ٹیسٹ سے آگئے ہیں کہ آپ ڈیگنوز کر سکتے ہیں تو پیچ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ سامپلز لیتے ہیں پورے باڈی پر سے لیکن وہ ڈیگنوز کر لیتے ہیں کہ آپ کو کس کیمیکل کس سال سے آپ کو کوئی ملتا ہے میرے بھائیے ملتا ہے اس کو کوئی دو تین سال سے ایسی الارجی ہوئی ہے اللہ صبح نماز پڑھنے جاتے ہیں بس وہ نماز پڑھ کے آتا ہے تو اس کے نا ہوت اتنے اتنے پھول جاتے ہیں کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے مو ٹڑا ہو جاتا ہے ٹی گھنٹے کے لیے اب وہ اس کے پر شمار ٹیسٹ ہو چکے ہیں ظاہرے میں جوان آدمی ہیں زندگی گزارنی ہے اس کو شکل بھری ہو جاتی ہے تو آدمی کسی کے سامنے جا سکتا ہے میں اس کو بولتی ہوں تم سارے ٹیسٹ کراؤ اللہ انٹی الرجی کھاتا رہتا ہے اللہ انٹی الرجی کھاتا رہتا ہے تم کرو سارے ٹیسٹ کراؤ پر یہ دوا لیتے رہو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ چھے مہینے سے بہت کمٹرول ہے اللہ کرے کہ اس کو دوبارہ اللہ پاک شفا دے اینہ آپ نے مارشلہ گھر میں آپ کا سسرال بھی ہے اور بچے بھی ہیں کیا کیا آپ نے مطلب گھر میں کوکنگ کیا کیا سپیشلیٹی تھی کیا سپیشلیٹی تھی ہمارے دا کچھن میں ہی ہوتا ہے ہمارے دا کچھن میں ہی ہوتا ہے بچے کہتے ہیں یہ بنا دے پہلے کلے جی بنائی تھی پہلے کلے جی بنائی تھی ہم نے بریانی بنا دے بریانی میں نہیں رات کے لیے وہ ہم لوگوں نے سپھی بس یہ کام میں لگا رہتا ہے کبھی گوش ہے تو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے پہ بچوں کو بھی دیکھنا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچپن کے دن ہوتا ہے وہ یاد آجاتے ہیں کیونکہ میں کلوتی ہوں میرے کزن برودرز میرے ساتھ پالے بڑھیں رونا نہیں خدا کے لیے میرے عید پر رہا بتاو پہلے کیسے ہم نے بچپن کو یاد کریں میں نے بچپن یاد کر کے لوگ ایسے ہی ہوا پہلے ہم نے لڑکا تھی پوری میں تو ہمارے ہاتے تھے بکرے تین چار بکرے آتے تھے تو وہ میرے تین کزن تھے اور میں اکیلی ہوتی تھی تو ہم لوگ اپنا اپنا ایک بکرہ دسٹریبیوٹ کر دیتے تھے کہ دیکھتے ہم کس کو کون زیادہ سیعت مند بناتے ہیں تو وہ ہمارے ہوتا تھا کہ دس بار دن پہلے آ جاتے تھے اس کو کھلاتے تھے گھوماتے تھے بکرہ جو لڑکوں کی طرح جاتی تھی وہ گھومانے کے لیے بکرے کو آج میں میری بیٹی کر رہی ہے وہ گھوماتے تھے بکرے کو اتنی ہوتی کہ صبح اس کا چہرہ ہو رہا تھا کہ بس نہ لے کے جائیں اس کو قربانی گے لیکن یہ کہ وہ اس سے قربانی ہوتی ہے وہ اس سے قربانی ہوتی ہے وہ اس سے قربانی ہوتی ہے رولی ہوتی ہے تو ہم جاتیوں کہ نہیں یہی تو قربانی ہے آپ کی پھر وہ سیٹ ہو جاتی ہے اچھا ہمارے ایوالے صاحب کی اندر ایک اللہ ان کی امی ابو کی بخشت تو وہ میشا وہ چھوٹا سا دمبا اور ایک بکرا رکھتے تھے یقین کریں اب تو نہیں ہوتا اب تو سب بگائے وغیرہ ہی زبا ہو رہی ہے لیکن میرے والے صاحب نے ہمیشہ بکرا اور وہ اتنا چھوٹا سا کرتے تھے اور وہ کم سے کم میرے والے صاحب کہتے تھے تو قربانی ویسے تو سب اللہ قبول کریں لیکن ان کا ایک کونسپت تھا وہ پورے سال تک اس کی وہ ایک خدمت جسے بہت ہے اور وہ اتنا ہل جاتا تھا مطلب میں مرد ہے وہ رونا اس کی آنکھوں کے آنسو رکھتے نہیں اصل قربانی ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ پہلے سب کو ٹکر مارتے ہیں لیکن جیزن اس کی زبا ہو رہے ہم بھی اس کو پیار کریں وہ کچھ نہیں کہہ رہے میں کہتے ہوں ہم اس کے قریب نہیں جاتے تھے انہوں نے اتنا میرے بھائی وہ یوں ہاتھ رکھے وہ دور سے ٹکر مارتے ہیں جنروں پتر لگ جاتا ہے ایک دن پتر لگ جاتا ہے ہم اس کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے سبھی آپ کیسے کرتے ہیں ایت کیسے مناتے ہیں یہ کیا ہو گیا اس سے سوال آپ کی پرسیل ہے میری بہت اچھا سوال ہے انشاءاللہ اس کا میں جواب دوں گی ناظرین ہم لوگ بلکل دیں گے جواب سبھی ایت کیسے مناتے ہیں لیتے ہیں آپ اور بریک اور مرتے ہیں بریک کے بعد گولمال لیتے ہیں آپ اور بریک اور مرتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ سبھی کے ساتھ ویلکم اگر گوڈ مورننگ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور بکڑا ہیت میں خوب مزے مزے کے کھانے بن رہے ہیں ران بن رہے ہیں کلیجی بن رہے ہیں کباب بن رہے ہیں اور بہت ساری ڈشیز کورما بریانی اور یخنی پلاو لیکن آج ہم لوگ یہاں پر ڈیفرنٹ بنا رہے ہیں لیکن ہم نے کہا یہ ٹررنٹ کیا آپ کے اندر ہے کہ آپ کوکنگ بھی بہترین کرتی ہیں بڑی پیاری میری دوستیں تو یہاں پر موجود ہیں شیف نمرا لیکن یہ بیسیکلی بیک کرز ہیں اسلام علیکم ویدو مبارک ساجی سے میری بچی ہے آج یہ بنا رہے ہیں اچاری قیمہ تو آج دیکھتے ہیں کیا کیا اس میں انگریڈینٹ یوز ہوتے ہیں اور یہ ان کے کھانے میں تیسٹ کتنا ہے ہمارے سارے گیسٹ ہیں جو اس وقت ہمارے سیٹ پر موجود ان کو بھی ہم ٹیسٹ کروائیں گے تو لیٹس سی یہ ہے شیف نمرا بیکرز مالیکم اسلام سب کی طرف سے میں نے کر دیا چلیجی ہماری ڈش کا نام کیا ہے اچاری قیمہ اور اس کی انگریڈینٹس کون کون سے بیسکلی بیف قیمہ بکرا ہی دے تو پتا ہے بیف قیمہ جنجر گارڈک پیسٹ اور یہ کوری انڈر گارنش کے لئے اچاری مسال ہے اور دہی اور سپائیس میں سپائیس میں ریڈ چیلی ایک سپائیس میں ریڈ چیلی ہے اور یہ پسہ زیرا پسہ زیرا کوری انڈر پاوڈر اور یہ یہ سبت گرم مسال ہے زیرا پلکل پنچ سی حل دی اور یہ گرم جائے گا اچھے یہ کیا ہگے جنجر گارڈک پیسٹ جنجر گارڈک پیسٹ وہ اچھے اچھے گرم اس میں اس کو گرم کرتے ہیں اور اس میں پیاس بھی ہے یہ آپ کے گھر میں جتنے انگریڈینٹس ہیں وہ آرہ مسالہ ہو یا وہ اس کے گرم مسالہ ہو مسالہ ہونا چاہیے یس مسالے اور کچھ لوگ جو ہے بڑی بڑی جن لوگوں کو عادت نہیں ہوتی وہ بہت ویجیٹیرین اور سوفٹ کھانے پسند کرتے زیادہ سپائس نہیں پسند کرتے لیکن بکرائید اور یم 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 لیکن میرے پاس ایک اچھی ہے وہ ہے کہ آپ لوگ پلیز جب بھی میٹ وغیرہ کھائیں جو بھی بیف گوشت تو اس کے اوپر اگر آپ ایک لیمن کا فریش خودی گھر میں جوس پی لیں تو میں یہ کہوں گے ایک تو ڈیزول بھی ہو جائے گا گرین ٹی مجھے بیسے لیمن کا بہت اچھا لگ جوس نا اچھے میں پس کھائی شگر سلایس کا ٹی بھی انیان ہے یہ بہت باریک اس کو فلم کو زرہ گلیم گیس کا فلم یس اچھے یہ سب سے اچھی بات ہے یہ آپ کے برتنوں کو کالا نہیں کرتے اور گلیم گیس کی جو ہے وہ سپیشلیٹیز کی بلو فلم ہے وہ لگتا بہت ہے لیکن یہ بیسیکلی بہت اندر سے ہیٹ اپ کرتا ہے بہت بہت کوئیکلی ورک کرتا ہے آپ کی گیس بھی بچ جاتی اس سے کافیت تک اچھا جی ہم نے سب سے پہلے ہی جو ہے افکورس اس ویلل پیاس کو ہم نے سوٹے کریں گے سوٹے کریں گے زیادہ براون تو نہیں کرنا نبیل تھوڑا سا براون کریں کیونکہ دیسی خانوں میں پیاس جو نا وہ براون جاتی ہے اور اور کانٹینینٹل کھانے بناتے ہیں اس میں جس ہمیں وائٹ کرنا پڑتا ہے اس سے پردیسی کھانے کہ سکتے ہیں ہم پردیسی کہتے ہیں کانٹینٹل بول کے آپ لوگ اس کی values بڑھاتے ہیں پردیسی بولو نا ہمارے کھانوں کو دیسی دیسی بولتے ہیں اسپیشل کھانے بھی تو کہہ سکتے ہیں پاکستانی دیسی کھانے پاکستانی دیسی طاقہ کچھ ایک کم لوگ کرتے ہیں کچھ اچھا سا فیسٹیول کرتے ہیں ہماری تمام ٹیم ملکے کچھ ایک فیسٹیول کرتے ہیں کچھ وومنز انترپنور وومنز کو بلائش کرتے ہیں اور یہ اچھا سا کیک بناتے ہیں انشاءاللہ بیسٹ کک کومپٹیشن وینر وینر پیری خیارو کہتے ہیں وینر وینر یہ کک کومپٹیشن کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کو دیکھتے سب سچکتے کون بناتے ہیں دیکوریشن نہیں پہ فلیور بھی بھی ہمارے وہ ہوں گے نا ججز ہوں گے نا وہ جب تیز کریں ان کو خدا کیلئے بھوکا پیڑ بھراو تو کسی کا بھی لگے یہ بھی اچھا نہیں میری بچیوں کا دل ٹور جائے گا لیکن میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گی میں سب کو گفت کروں گی لیکن جو winner ہوں گے ان کو cash prize کیسا ہے زیادہ اچھا اسے ناؤز کر دوں بہت جلد ہم لوگ ایک بڑے انسیٹیوت میں جا رہے ہیں اس کیلسٹن میں اور وہاں پر ہم لوگ کوکنگ کانٹسٹ میں جا رہے ہیں اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے لائیف شو میں کوکنگ کانٹسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دین جوائن ویتا نمبر 03158248704 پورا اپنا نام ریجسٹر کروائیں کوئی بھی فیس چارجز نہیں ہیں جس آپ کا تھوڑا ایکسپیرینس بہت ضروری ہے اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر ضروری ہے کہ افکورس آپ بتا سکیں ہمارے کچھ سوالات بہترین کوکنگ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ educated ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی کورس ہو ہم ایک پلیٹ فارم آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے good morning with samika on venus IGTV channel بہت اچھا ہے اور آپ لوگ جس کے ساتھ اسکلسٹن میں بھی میں سے پڑھی بھی ہوں اچھا بہت اچھا پلیٹ فارم اسکلسٹن بھی ہے لیکن ہم آہستہ آگے بھی move کریں گے پہلے ہم اسکلسٹن انسٹیٹیوٹ جائیں گے کوکنگ کانٹیسٹ کے لیے میں آپ کو وہاں پہ بھی ملوں گی انشاءاللہ دیکھا چیٹر لیکن میں ایسے کسی کو بھی نہیں لیکن فیار وہ جو ججز ہوں گے ہم تو ہوسٹ ہوں گے ہم تو مرسوم لوگ ہیں ہو گیا جلدی 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 ہمارے پاس چائنکا میں اچاری قیمہ بنا رہا ہے کیونکہ قیمہ بناتا ہے اس نے مشین سے ہم لوگوں نے وہ کیا ہے ہاں یہ مشین کا قیمہ بارک قیمہ اچھا اس کے اندر آپ مزید کے اگر ہم سارے ایڈ ہوں گے اگر ہم سارے ایڈ ہوں گے کیمہ ایڈ ہوں گے جنجر گارلک پیس جائے گا اور وہیں سپائسے جائے بہت کم وقت رہ جائے اور بچ ہونے میں بچ ہونے میں ہو گیا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایڈ کر لیا اچھا پکرا ہیچے گوشت کا ایک بڑی سارس اس پیشلیٹی یہ ہے یہ جلدی ہوتا ہے جلدی ہوتا ہے اور میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں رانی آپ کو اپنے سارے میں جوائن کروں آپا اگر اپنا مائک اتار کے آجے آپ کی آواز پیٹ بھی جائے گی گارنٹی کے ساتھ آج ہے آج ہے آج ہے میں آپا سے کچھ سوال کرنا چاہوں بھی اور بلکل بلکل آپا جلدی سے کوئکلی آئے میں آپا اپنا مائک بھی شیئر کر لی اور میں چاہوں گے آپا کی کچھ سوال کرنا چاہوں بھی آج ہے آپا ہماری محبتیں دیکھے درجے بلکل بھی بلکل جو کچھ بھی بلکل بھرم سیمہ بچائنٹ میں بہت درہ بچائنٹ میں بھی روح بلکل بمچال بچائنٹ میں رئیس ایسی توم ہوں ایسیز رفتر اوک کن 22% حالت وقت آیا ایک سمجھ انجاد ہوگوا ایسی ليسوا آگا انجاد ہے ہوگا channels پاس پاس اس کا بڑا بیڈ سا موڈ یا لاؤنگ مگر ہے کسی کے موڈی پسند نہیں تو اس کا کیا پائیٹ ہے اور اس کیا کڑیٹی پھینگ دیگا چاہیے نہیں لاؤنگ 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 چوٹی لائچی کالی ملچیں ڈکنے ملچ اور اس کے اندر دارچی یہ پانچ چیزیں گرم مسالے میں ہوتی ہیں اور ایک تو اگر بڑی لائچی بھی ڈال دیں تو یہ گرم مسالہ آپ کا بہترین آپ ڈالیے مسالے ڈالیے بہترین گرم مسالہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کو ثابت لاؤنگ آ جائے یا ثابت کالی ملچا جائے کھانے میں پروپلم ہوتی ہے آپ بد سے اپنا ذائقہ محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے گرم مسالے کو پیس لیجئے اور پیسا ہوا گرم مسالہ آپ ڈالیں لیکن گرم مسالوں کا استعمال ہرگز نہ چھوڑیں گرم مسالے آپ کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے کھانے کو ایک بہت بہت سوال ہے جی جی پہلے آپ بتا دو کیا کیا ڈالیں چلنا ہے اسٹارٹنگ سے بتا دو اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس لیے وہ سلائس کر کے ڈالی ہے نمازنگ سے بہت سکتے دو چھوڑ سکتے دوسرے میں دابیں اسے طیг سپاہی بھاuldade ہیں ایک اس کے سب پون go great آپ لوگot بتا دیا ہے آپ اب بھی روکھ sounded آپ sz UVUs میں دیکھم ا�러ے پرfirma عسکس جو تمہ巾 کر رہے ہیں آپ نے پانے 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 کے لیے پہر میں ڈالیں�یں موسسی برہت سکتے ہیں 금 shake ک resolver جس کر رہے ہیں ملہ واقعظیں amg ملہ واقعظیں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ بہت ہی مزیدار سا قیمہ بنانی ہے ادرک میں استعمال زیادہ کریں گرم سانے کا کریں اور کھانے کے ساتھ پودینے اور ہرے دھنیے کی چٹنی اپنے پاس بنا کر رکھیں یہ آپ کے کھانے کو بہت زیادہ حضم کرتی ہے اور ایک اور اگر آپ کو بہت اچھی سی ریسیپی بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ اس میں ہری ملچوں کے بجائے ادرک زیادہ کونٹیٹی میں لیجئے دینہ ایک مٹھی لیجئے ہر دنیا ایک مٹھی لیجئے اور اس کو آپ چٹنی کی طرح پیس لیجئے یاد رہے کہ آپ اس میں میرچ نہیں ڈال رہے ہیں میرچ کے بجائے آپ ادرک کی کونٹیٹی بڑھا دیں گی اور یہ اپنی ٹیبل پر آپ رکھ لیجئے اور ہر کھانے کے ساتھ اگر یہ والی چٹنی آپ لوگ کھاتے رہیں گے تو اللہ کے فضل سے آپ کی بہت بھرمی کا مسئلہ ہائے ہو جائے گا اور یہ آنے والا موسم بھی چونکہ بارشوں کی بہت زیادہ پیشنگ ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں وبائیں پھوٹ جاتی ہیں بہت زیادہ ڈائریہ ہو جاتا ہے وامٹنگز ہوتی ہیں بخار ہوتے ہیں ہاں جی ان تمام کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ صفائی کا بے حد خیال رکھئے پیاس کا کسرت سے استعمال کریں میں سیلڈ میں نے آپ کو چٹنی بتائی ہے یہ بہت زیادہ استعمال کریں پردینہ حردھنیا عدرق اور انار دانہ توڑا دال دیں نمرا مجھے کسرت آپ کے لیے گیا اب اس میں تھوڑا تھوڑا سکیٹ کے بھی مسالہ دالے مسالے میں سالٹ ہوتا ہے چکے تو اب سالٹ ہلکا سا وہ ٹیسٹ کر کے دالیں گے دہی رہ گیا دہی جائے گی اور یہ مرچوں کے اندر ملتنے کے لیے نمائے ملتے ہیں ملتنے کے لئے دنی جب آپ ریٹی کریں تو ہمارے ناظرین اس کے لئے نمائے روکانے کا گناہم نے دش بنایا اور وہاں پر ڈسپلے گئے آپ اور ہمارے بہت سارے گیس کے ساتھ ہیں گوڈ مرنگ بھی سب ہی کے ساتھ ہیں میری تمام گیس کے ساتھ اور ہاں میری تمام نمائنگ ملتنے موسیقی موکم اگین اور میرے یہاں پر خوبصورت بکرہ عید اور بڑی عید کی یہاں پر رنگینیاں ایسے پھیل گئیں ہوں میں چاہتی ہوں کہ میرا گود مارننگ ہمیں سبھی اسی طرح رنگ نظر آئے اور جو گیسٹ زیادہ لیٹ ہو گئے تھے لیکن ہم نے کیا ان کا انتظار آج پھر دوبارہ محصہ شامل ہوگا ہے افکورس یہاں پر موجود ہیں ہار بلیسٹ زہیر شاہ زہیر صاحب شاہ نزیر صاحب شاہ صاحب اسلام علیکم یہ گوشت کا اثر بہت برا ہے حاکر جی جی والے گو اسلام دیر سے آنے کے وجہ سے میں نے سارے نوم آگے پیچھے کیا سبھی آپ کو اید مبارک ہو تمام گیسٹوں کو اید مبارک ہو اور تمام ویورز جو دیکھ رہن سب کو اید مبارک ہو اور یہاں آتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جیسے میں اپنے گھر پہ آگیا ہوں اور ایک سب ماحول ایسا ہوتا ہے کہ فیملی جیسا ہوتا ہے حالانکہ میں دیگر چینلز میں بھی جاتا ہوں سب کے ساتھ میری اچھی دوستی ابھی بھی میں کسی اور چینلز پہ تھا جب میں یہاں آیا تو یوں لگا جیسے اپنے گھر پہ آگیا ہوں اور بے تکلف ہوگے یہاں پہ یہ ایک آزادی کہ بے تکلف ہوگے آپ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں ایک جسے سے چھیڑ شار کرتے ہیں جیسے ایک فیملی ممبرز ہوتے ہیں تو میں تو ایک بہت اچھی آپ یہاں سے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ سب ایک ایسی فیملی ہے کہ کسی کو کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے اور جب بھی آپ دیکھیں اگر کہیں اور بھی آپ لوگ بھی رہ رہے ہیں تو کہیں پہ اگر کوئی ناراضگی ہو تو ایکسکیوز کر لیں کیونکہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے کیا بات ہے اور انہوں نے ہمیں جوائن کر لیے اور ان کے ابھی چھوٹکلے بھی بہت ہوں گے لیکن ہم لوگوں نے آتے ہی انہوں نے کہا یار کچھ موسکی کہاں ہے تو میں نے کہا بالکل آپ کی فرمایش ہم پوری کرتے ہیں اور میرے ساتھ سارے میری پیارے پیارے گیسٹ موجود ہیں ایک ماسٹر کیمرے پر ہو جائیں ہینا موجود ہیں شاہینہ شمائل موجود ہیں میرے ساتھ ہمیشہ کوکنگ کرتی ہیں ہم نے کہا چند ہزارا بیٹ جو بہت کوکنگ کر لی تم نے آج گیسٹ بینو میری جان کیسے ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو مزے میں ہو جی اسلام علیکم اللہ السلام علیکم کیسے ہو اید کیسے گزری پکانے میں ہو اید آہا اچھی گزری پکانے میں ہو گزری لیکن انجوائی بھی کیا دعوتیں ہوئی ہیں اور یہی خوبصورتی ہے زندگی کی مزہ مزہ ہمارے ساتھ کسمنٹولوجسٹ نورین موجود ہیں اور رانی آپا موجود ہیں ہر بلسٹ ہیں شاہ نظیر صاحب موجود ہیں اور اس وقت اسپیشل گیسٹ آ چکے ہیں ہمارے دل کو لبانے کیلئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو روح کی غزہ موسیقی ہوتی ہے لیٹسی اب دیکھتے ہیں یہ سنگر جو ہیں اپنی روح کی غزہ ہمارے تک کیسے پہنچاتے ہیں بکرائید ہے اور یہ غزہ ہمیں کتنا انٹرٹین کرتی ہے لیٹسی میں ملواتی ہوں سنگر بڑے پیارے سے ہیں بہت جگہو پر اپنے آپ کو اپنے آواز کا جادو تبنگ قسم کا چلایا اور یہاں پر یہ کیا چلا رہے ہیں جادو ہم سب پر تو لیٹسی ملواتی ہوں سنگر یہاں پر امان موجود ہے اسلام علیکم امان کیسے ہو اسمائلنگ پیس گیٹارشت ڈبل ڈبل کیا سنا رہے ہمیں ستارڈ ہو جائے پر ہاں جی ستارڈ ہو جائے پر سب ہمارے پاکستانی لیجنڈ لوگوں کی آواز ہیں یہاں پر جاگنے والی علی لفر سجاد علی رات پر تیری خان آتف اسلام سب سن لیجئے یہاں پر ہوتے ہیں ملی لگوں کیوں 쓰레ی تinhos か revelation میریan کمیز ت تری کالی ہائی سور ٹپو لوگو ہاں ماری کمیز تری کالی ہائی سورے کو Pولاوالی ہائی سورے ماری کمیزت تری کالی ہائی سورے کو پولاوالی آسا کریں نینی ریت باہ میں بس ایک گملیت آسا کریں نینی ریت تنے لے کے جانائے لیوالی قمیز تیری کالی آئے سوڑے پھلاوالی پیارے نصیبانال ملتا حضور ملتا دل جانی مندنا زنور حال نہ جانی میرا دنیاں نیمانی او میری جیند میرے دل دا سرور تیرے پچھ میں نو تیرے پچھ میں نو ساری غیاتی تیری لگ دی سوڑے لگ دی او میں نو سوڑے لگ دی سوڑے لگ دی او میں نو سوڑے لگ دی میں لوگ کو بیلی عشق دا میں کوئی نہیں پروا کر لے جو بھی ہو سکتا میں بھر لے ہی تیری با اور میں تو ہلنا کوئی نہ تیرا دکھڑا سننا کوئی نہ تو کھوڑیے میرے خان دی میرے برگاں ملنا کوئی نہ مانگتا مرادان چھ بڑ دی تیٹچ سانڈی کیوں لگ دی سونی لگ دی او میرے سونی لگ دی سونی لگ دی او میرے سونی لگ دی مالا ایت مالا سیار بے مجھ بھی ہو بے سڈا آپ لوگا بھی ساتھ ٹیپنگ ہونی چاہیئے ساتھ ذرا شور کے ساتھ مالا ایت مالا سیار بے مجھ بھی ہو بے سڈا بیار بے کیوں مائیے دا آپ بھی کہیں میں ساتھ ملکر شوار کیوں مائیے دا کیوں دو دے دا کیوں مائیے دا کیوں دو دے دا ملاکرہ ہمیں ملکوار بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ یہ سب دوستوں کی ایت کا موقع ہے اور فرینڈز اور دوست سب گیترنگ سب تمام لوگ جو بیٹھ کر انجوائی کرتے ہیں چنگے ہو بڑی یار کا حرم پر سردار ہے تائم سارا شہر میرے ند لڑ دا او سارے آنکھ بڑا فنکار جو ہے اور کچھ بھی ہوئے سڈا پیار جو ہے کیوں مائیے دا کیوں دو 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 دے دا ملاکرہ ہمیں ملکوار بسم اللہ گرہ بسم اللہ بے بسم اللہ گرہ ہمیں ملکوار بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ ٹھانچ ملکوارcher دار brave برب پچھے چی لے کے ideological مالگاہ نو چھنگاہ دلاں نہ درگاہ پاوے اندر رہ تو زیر سے پاوے موسیقا 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 یہ خوبصورتی پہبانا ہے پھر زرا کلاپنگ کے ساتھ سارے خوبصورت لکھ بہتے رہے اور شاہ صاحب سے خوبصورت لکھ بہتے رہے کلنا سونا تے نو رب نے بنایا کلنا سونا تے نو رب نے بنایا جی کرے بے خدایا جوا کلنا سونا تے نو رب نے بنایا دل مردانی لکھ سمجھایا دل مردانی لکھ سمجھایا جی کرے بے خدایا جوا کلنا سونا تے نو رب نے بنایا دل مچ تے نو رب نے بنایا بے خی جوا کلنا سونا تے نو دل والے شیشے چے سجوا تے نو دل والے شیشے چے سجوا جی کرے بے خدایا جوا کلنا سونا تے نو رب نے بنایا مردانی لکھ سمجھا یہ خاص جو پیار کرنے والے لمرز ہیں ہاں ہاں شیشے چاہتا پھر یہ بھی آکے اسے پیار لکھانے لکھانے لکھانا موسیقی 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 چندوں کی آنکھ میں ایک نشاہ ہے دالوں پہ اس کے طلقہ نشاہ ہے اس پہ پھر اس کی حیاء ہے کہ دل لے لیا ہے کہ دل بولے کہ دل بولے آیا چندوں کی آنکھ میں ایک نشاہ ہے اس کی جوانی میں ایک دڑکن ہے اور دل برجانی اور جیسا دنیا میں کہار کار دنیا گمائے دنیا گونگ گونگ ہے اور جیسا دنیا میں کہار کار چندوں کی آنکھ میں ایک نشاہ ہے دالوں پہ اس کے طلقہ نشاہ ہے اس پہ پھر اس کی حیاء ہے کہ دل لے لیا ہے کہ دل بولے بہت 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 بھول تو ہمارے لئے جیسے ہیں ہمارے لیجنٹ سنگرز کو تھوڑا تھوڑا تر ویوٹ دے ہیں نیسے سوڑ کرتے ہیں یہ جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں لیکن لائف شو ہوتا ہے کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے سوڑا دے جو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں لیکن ہم بڑا انجوائے کریں ہمارے لگ رہے ہیں جو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ میری طرف سے یہ سوڑ کریں جو سوڑ کریں ہمارے لگ رہے ہیں جو سوڑی آپ کو چھے لگ رہے ہیں سوڑ کریں جو سوڑی ہمارے تاریخ سوڑ سوڑھ موسیقی ستارہ سی جنہیں کہتے ہو وہ آنکھیں تمہاری ہیں جنہیں تم پھول سی کہتے ہو وہ باتیں تمہاری ہیں جنہیں تم شاخصی کہتے ہو وہ باتیں تمہاری ہیں موسیقی شکریہ شکریہ اور شاہینہ شمائل کا شکریہ شکریہ آپ کے بہت شکریہ شکریہ شاہینہ شمائل کا شکریہ جو کلیا جی کو کس طریقے سے پکھتے ہیں کس طریقے سے پکایں اچھ بات ہے میری بایس نے تھینکس اے بات ہے ہمیں سوکا سوکا تینکس کچھ لے کے آنا تھا نا آپ کے ڈراب میں ہی نہیں مزے کا تھا مزے کا تھا راستے میں ہی ختم ہوتا یہ غلط ہے سوکا سوکا تینکس نہیں آپ دیتے کہ ہماری پیاری بہن آئی ہے موبرشنہ میرے لی میں بولتی نہیں ہوں یہ میری پیاری بہن سپیشلی میرے لیے چوکلیٹس لے کریں شاہ صاحب کچھ دیکھ لیں محبتیں دیکھیں ٹھوڑی دیل میں پروگرام ختم ہونے کے باعت کی سب سے پیلے میں شعور کروں گا اچھا جہا زیادہ دہشت گردی مہب کو لائے لیے گا اچھا جی اور یہ کباب ہیں سپشلی ہنہا ہمیں ٹیشلی کے لیے گئیر سپشلی لائیں ٹھیکی سو مچ سب کا شکریہ اپنا بہت خیال گئی چھوٹی چھوٹی ہماری جو کمروکھسی مزاگ کرتے ہیں شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی یہ ہمارا گھر ہے ہمارا گھر اور ہم یہاں پر تھوڑا ناراز بھی ہوتے ہیں غصہ بھی کرتے ہیں مافی بھی مانگتے ہیں لیکن ہمیں تھوڑا ایجیس بھی کرنا پڑتے ہیں جسر اپنے گھر میں ایجیس کرتے ہیں تو آپ جس جگہ پیود میں بھی کام کریں وہاں پر بہت ساری اور میں جس پیچھل تنکس کروں گی زاکر کا سپیچھل تنکس کروں گی شیزاد بھائی کا بکوز ویڈی کوری ویڈی کنکس کور کورس بولتے ہوئے یہ رکھ دو وہ کرتے ہو تو دینیزر فاسٹ لیوڑ تو میری ٹیم ہے اور ای سلوٹ یوں افکورس میں ان کو نہیں بھولتی یہ بہت کورپریشن کی وجہ سے ہی میرا یہ شوہ کو نظر آتا ہے اور میں سب کا اگین ٹھنکس کروں گی آپ سب کا اور آپ انشاء اللہ کل پھر ملاقاعت ہوگی خوشیوں سے اوبرتے سورج کی طرح بہت خیال رکھیں مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے